تو وہ سوچی بھی ہم جلدی بنا لیں گے اس پر کام چلنا ہے ہمارا ابھی پیتالیس لاکھ تو وہ سوچی پرفیکٹ ہم کر لیں گے تو آنے والے مہینوں میں تو دکت نہیں ہوگی ہمارے پاس لادلی بہنہ کی سوچی بھی ہوگی جلاکی بھی ہوگی تو لادلی بہنہ کی سوچی میں ہم سیدھے پیسہ ڈالیں گے گیس کنیکشن کے جو انتر ہے گیس کی قیمت میں اور ساڑھے چار سو روپیہ کے بیچ کا وہ انتر کا پیسہ میں ڈالوں گا آپ جاؤگی گیس کمپنی پہ تو اتھے میں ہی ملے گی جتنی کا گیس کنیکشن آتا ہے لیکن ساڑھے چار سو اور گیس کمپنی کی جو قیمت ہے اس میں جو انتر ہے اس کے بیچ کا انتر کا جو پیسہ ہے وہ میں آپ کے کھاتے میں ڈال دوں گا تو آپ کو ساڑھے چار سو میں پڑے گا بات سمجھ میں آئی کی نہیں میری سب کے سمجھ میں آئی اور نہیں کہو کہ گیس والا تو اتھا دے رہا ہے بھئیہ نے کہا تھا اتھے میں دیں گے تو گیس والے تو پہلے پورا لے گا باقی پیسہ آپ کے کھاتے میں ہم یہاں سے ڈالیں گے تو آپ کو ساڑھے چار سو میں پڑے گا بعد میں اس دن تو میں نے سابن کے مہینے کی کہی تھی بعد میں مجھے لگا کہ سابن کا مہینہ کیا چولا تو رو جلتا کیا سابن کیا بھادوں چولا یہ تھوڑی اگر آکھے کے مہینے ہی میں جلے گا تو باقی مہینہ کا بھی کر دے سمجھ راج تو ہم نے سب مہینہ کا کر دیا ساڑھے چار سو روپیہ میں گیس کنیکشن جائے پردھان منتری جی نے بھی دام کم بھارت سرکار کی طرف سے کیے تو مدھ پدیس میں بہنوں کو ساڑھے چار سو روپیہ میں ملے گا لیکن آج تو ہم سابن مہینے کا ڈال رہے ہیں آج جو پیسہ ڈال رہا ہے آپ کے کھاتے میں جو میں نے ڈالا چھتیس لاکھ بانسٹھ ہجار بہنوں نے جن کا آکھڑا مجھے ملا کہ انہیں سابن کے دونوں مہینے میں رسوئی گیس بھروائی تھی سلینڈر بھروائی تھی تو اس کے کل ملا کے چھتیس لاکھ بانسٹھ ہجار بہنوں کے کھاتے میں دو سو انیس کروڑ روپیہ ڈال رہا ہوں پیسہ بہت لگتا ہے میری بہنوں اب سابن کے مہینے کے دو سو انیس کروڑ لگ گئے اجاز ایمانداری سے بتانا میری علاوہ کوئی دیتا کیا تو جو اور سے بولو نا اپنی بھائی بہن کی بیچ کی بات آج مجھے آتما سے بتانا میں تمہیں سگا بھئیہ لگتا ہوں کی نہیں دیکھو اپنا رسطہ ہے بھئیہ بہن کا یہ رسطہ بھگوان نے بنا دیا ہے مجھے اپنی ہر بہن میں دیوی ہی دکھائی دیتی ہے اور اس لئے بیٹیوں کے میں پوجہ کر کے کارکم شروع کرتا ہوں تاکہ بیٹیوں کا پورا سماج اجت کرے سب اجت کرے کہ بیٹیاں بھی تو کچھ ہیں بیٹیوں کا مان بیٹیوں کا سمان بیٹیوں کی عجت یہ بڑھانا یہ یہ دھرم ہے میرا اور بہنوں کی کٹھنائی کیونکہ میں نے عورت جات کو بہت دکھی دیکھا بچ پنج سے روتے ہوئے دیکھا پریسان دیکھا ہجار ہجار دو دو ہجار روپیہ کے لئے پریسان دیکھا بچوں کی جرورت پوری نہیں کر پاتی تو آنکھوں میں آسو میں نے دیکھے اور وہی آنسو تو میں پینا چاہتا ہوں کبھی آنسو نہ آئے میری بہنوں کی آنکھوں میں وہی دن میں لانا چاہتا ہوں اور اس لئے ایک کے بعد ایک یہ یو جنائے بن رہی ہیں آج میں اپنی سب بہنوں کو بدھائی دیتا ہوں 36 لاکھ 62 بہنوں کو کوئی رہ گئی ہوگی تو ان کے خاتے میں بھی ڈالے گئے جیسے کوئی بہن اگر رہ گئی ہو کیونکہ یہ تو آکڑے ہم نے جھٹا گیس کمپنی سے اس کے بعد بھی کوئی رہ گئی ہوگی اور ہمیں جانکاری دیں گے تو ہم ان کے خاتے میں بھی اگر کوئی رہ گئی ہوگی تو پیسے ڈالیں گے کوئی بہن بنچت نہیں رہے گی اور آگے سے آپ جیسے جیسے گیس سلینڈر بھروائیں گے بیسے بیسے ساڑھے چار سو سے زیادہ جتنے روپیہ آپ کے لگیں گے وہ ہر مہینہ کھاتے میں ڈالتے جائیں گے میری بہنوں آپ کی جندگی آسان بنے کبھی رونا نہ پڑے کبھی مجبور نہ ہو کہ کیسی میری جندگی ہے اس کے لیے میں سرکار چلا رہا ہوں اور آپ کے دکھ درد دور کر پایا تو میری جندگی سفل ہو جائے گی دھنے ہو جائے گی دیکھو جیون سفل ہو جائے گا کہ کچھ کر پائے یہ چمڑے کا سریر ہر ماس کا کس کام آئے گا بتاؤ اگر آپ کے کام آ گیا تو سفل ہے اور نہیں تو کئی لوگ دنیا سے آتے اور چلے جاتے ہیں اور اپن بھائی بہن مل کے ایک ایسا سماج بنانا چاہتے ہیں جس میں بہن عجت کے ساتھ جیئے سممان کے ساتھ جیئے میں نے کئی بہنوں سے پوچھا لادلی بہنہ سے کیا فرق پڑا تو ایک بات سب نے کہی کہ ہمارے پریوار میں بھی ہماری عجت بڑھ گئی بولو صحیح بات ہے کی نہیں بڑے مجھے دار باتیں سنا ایک بہن نے مجھے کہا کہ بھائیہ آج کل تو ساس بڑے پریم سے بولتی کہتی بہو کیسی ہو اور کہتی روٹی میں گھی چپڑو بہو کے بھی عجت بڑی بولتی ہے اب ہمارے میسٹر بھی بڑے پیار سے بولتے ہیں پپو کی ممی ٹھیک ٹھیک تو یہ پیسہ نہیں دیا بھائی نے آپ کو مان دیا ہے آپ کو سممان دیا ہے آپ کو عجت دیا ہے اور اسی عجت سے سممان سے جیون گو جا رہے ہیں تو بھائی کی جنگی سفر ہو جائے گی اور بہنوں میں کوئی بھید نہیں کوئی جاتی کا نہیں کوئی دھرم کا نہیں بہنیں تو میری بہنیں ہیں سب میری بہنیں ہیں اور سب کی بھلائی کے لیے میں کام کرتا رہوں گا لیکن انت میں ایک ہی بات کہ ہم بہنوں کو بھی سنگٹھت رہنا چاہیے ایک طاقت بہنوں کی دکھنی چاہیے اس نے لادنی بہنہ سینہ بھی بنائی ہم سب مل کے ایک رہیں گے تو جمانہ بولو سب ایک رہیں گے سب ایک رہیں گے مل کے اپن ایک رہیں گے اور چند تک آئے کہ میں تو ساتھ ہوں چلو میری بہنوں آگے بڑھو آج کے لیے بہت بہت سب کام نائے میرے ساتھ بولو بھارت ماتا کی لادنی بہناؤں کی ہمیشہ خوش رہو پرسند رہو آگے بڑھتی رہو بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ دھنیواد بہت بہت دھنیواد مارنی مکھی منتری جی آپ کے ادار وچنوں کے لیے کاریوں کے لکارپنڈ اور بھومی بوجن کاریوں میں شامل ہوئے ہیں ترپن ہزار کروڑ کی لاغت سے یہاں پر بکاس کاریوں کا شلنیاست کیا جا رہا ہے میں اس سمیں تو ایک کانک میں پھٹا دماتے تھے بیٹھنے کا ایک میں جھولا ہوتا تھا ٹوٹا بھوٹا ایک آت کم رہا ہوتا تھا نہیں ماں صاحب آم کے پیڑے کے نیچے بٹھا دیتے تھے بہن پڑھائی کرتے تھے یہ جمعہ نہ تھا لیکن بھاں سے بڑھ کے آگے آج سی ایم رائی جسکول بنا رہے ہیں سی ایم رائی جسکول پردیس باسیو غریب کے بیٹھا بیٹھنے کے لیے بھی ساندار اسکول ایک ایک اسکول کی بیلڈنگ اٹیس اٹیس کروڑ کی چالیس چالیس کروڑ کی پچاس پچاس کروڑ کی یہ بھوپال میں رسیدیا اسکول جا کے دیکھ لوں ساندار بھابن لائبری پریوک سالہ کھیل کا میدان اسمارٹ کلاس اور اسمارٹ کلاس ایسی کہ دلی اور بمبائی میں بیٹھ کے پڑھائے تو کمرے میں پڑھنے والے بچے کو لگے کہ یہی سامنے کھڑا پڑھا رہا ہے میرا سچھک ایسی سمارٹ کلاس اور لینے بس جائے اور چھوڑنے بس جائے پرائیویٹ اسکول سے کئی گناہ بہتر سرکاری اسکول بنا رہے ہوں سرکاری اسکول تاکہ جریب کے بیٹے بیٹی بھی پڑھیں اور کیول سی ایم رائی جسکول نہیں آئی ٹی آئی کا اونین کیا میں بہت بستار بنی جاؤں گا بچوں کو کام سکھانے کی کوئس تاکہ کہیں بھی روزگار کے افسر ان کو ملے بھوکار میں جو گلوبل اسکل پارک بنایا ہے شہ سو کروڑ روپیہ کا بنایا ہے سنگاپور کے سعیوگ سے بہا جو بچہ کام سیکھے گا اس کو روزگار ملنا ہی ملنا ہے ہاتھوں ہاتھ کمپنی لے لے گی سکھا کی گنمتہ ٹھیک کرنا ایک جمانہ تھا اپنے پانچ میڈیکل کالیج تھے آج مدد پردیس میں جو سکرٹ کیے ہیں پہلے ڈاکٹر نہیں ملتے تھے ڈاکٹر کیونکہ میڈیکل کالیج یہ نہیں تھے ڈاکٹر آئیں گے کہاں سے ڈاکٹر تھے ہی نہیں لیکن اب میڈیکل کالیج کی سنکھیا ہو گئی ہے لگ بگ تیس جو ابھی ہم نے سکرٹ کیے ہیں ہزاروں ڈاکٹر بن کے یہاں سے ڈکلیں گے ہزاروں ڈاکٹر اور ایک بات اور کری جب میڈیکل کی پڑھائی پہلے ہوتی تھی انگریجی میں ہی اب انگریجی گریب کے بیٹا بیٹی تو جانتے نہیں ہیں کسان کے بیٹا بیٹی بھی انگریجی نہیں جانتے تو انگریجی پلے ہی نہیں پڑتی تھی ایک بچہ میڈیکل کالیج کی پڑھائی چھوڑ گیا جب مجھے ملا تو میں نے کہا چھوڑی کیوں تو اس نے درد بیٹی ہے کہ انگریجی نہیں آتی ماما اس نے کہا کہ میں تو گاؤں کاؤں ہوں یہ ناماسی ٹیٹی گھرے ٹکر یا پیٹی پتہ ہی نہیں چلتا انگریجی میں پڑھا کیا رہیں گے تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی اب یہ مدپلیس اپنا پہلا راج ہے میڈیکل کی پڑھائی بھی ہندی میں ہوگی انجرنگ کی پڑھائی بھی ہندی میں ہوگی گاؤں کا دکاس پیسے کیوں ہوا کرتے تھے پہلے آج کوئی پنچاتیں سی نہیں کہ آٹھ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے ابڈکاس کے لیے نہیں ملتا ہو گاؤں میں سلکیں گاؤں میں بجلی گاؤں میں پینے کا پانی ساری بنیادی سنیدھائیں دینے کا کام ہوا ہے اور سیاروں کا صوروپ دیکھ لیں کہ بھل بھوپال اندور کی بات نہیں کروں گا گوالیر دیکھ لو جبلپر دیکھ لو ساگر دیکھ لو ریبہ دیکھ لو سطنہ دیکھ لو نگر پنچات دیکھ لو کائی کل پہ بھیان چلنا ہے ہماری سہروں کا صوروپ بدل گیا ہے مد پردیس میں اگر آپ دیکھیں گے میں بکاس کی گاثہ گھنٹوں سنا سکتا ہوں گھنٹوں لیکن میں زیادہ سمیں نہیں لے رہا چاروں طرف وکاس دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف وکاس سرکار کا ایک لیے بنتی بہنوں اور بھائیوں سرکار اس لیے بنتی کے وکاس بھی کرے اور اپنی جنتہ کا کلیان بھی کرے ایک جمعنا تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے دوسری سرکار بیچ میں آئی تو اس کے مکھیہ یہی کہتا تھا پیسے ہی نہیں کیا کروں اور میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے جہاں ہوتی وہاں راہ نکلتی ہے اور یہ جب مقاس ہوا ہے میں ایک ایک چیز نہیں کنا رہا تھا اس کا پہرنام آپ کو بتا رہا ہوں میرے پرید پردیس باسیو مدد پردیس بے دوہجار تین چار تک ایوریگ پرتی وقتی آئے تھی پرتی وقتی آئے تھی گیارہ ہزار روپیہ آج وہ بڑھ کے ہو گئے یہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ پہلے اپنی عرصے میں وسطہ کل ملا کے جو اتبادن ہوتا تھا سب چیزوں کا ملا کے وہ تھی اکتر ہزار کرو آج بڑھ کے ساڑھے تیرہ لاکھ کروڑ کو کراس کر دیا ہے ہم نے پہلے اناج کا اتبادن ہوتا تھا ایک سو انسی انسٹ لاکھ میٹر کن آج اناج کا اتبادن ہے چھہ سو انیس لاکھ میٹر کن بھارت کے ان کے بھنڈار بھر دیئے مدد پردیس میں اور دنیا میں سب سے زیادہ جہاں ہوں ایکسپورٹ اگر بھارت سے کر رہا ہے تو مدد پردیس کر رہا ہے ہاں تھا کہ ہوا کے لئے اپنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایک جمانہ تھا جب اپنا بجٹ ہوا کرتا تھا اکیس ہجار کروڑ روپیہ کا اس بار ہم نے بجٹ بنایا تین لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپیہ کا تین لاکھ چودہ جار پھر بھی میں نے کہا کہ تیمہ کام نہیں چلے گا اور بڑھا ہو دو تو ریوائد کیا تو پانچ ہجار کروڑ اور گوڑے تو وہ بھی آ رہے ہیں کیونکہ آر سے بے وستہ گتیمان ہو گئی ہے اور اس لئے تو پیسے کی بے وستہ ہو پا رہی ہے اور جن دن کے لیان کی یو جنہیں چلا رہے ہیں یہ مد پردیس ہے اپنا مد پردیس جہاں لادلی بہنہ ایک کروڑ بتیس لاکھ کے کھاتے میں سیدھے ساڑھے بارہ سو روپیہ جا رہے ہیں کوئی سوچتا تھا کہ بھی ایسا دن بھی آئے گا کہ بہنوں کے کھاتے میں ڈائریکٹ پیسہ جائے گا جوہان وکاس کاریوں کا لکارپنڈ شلانیاس کرنے کے دوران شیفراز سرکار کی تمام اپلپدھیا بھی بتا رہے ہیں کروڑ کی وکاس پریوجنا کو لکارپنڈ اور شلانیاس آج مکھی منتری کرنے جا رہے ہیں گاڑی والا، رکسہ والا، پھول والا، پرساد والا، پل والا، سبجی والا، بھوڈن والا سب چکا چک ہوگا اتنے لوگ آ رہے ہیں جگہری بچیوہ رہنے کے میں نے یہ بات کیول اس لیے کہی کہ آپ کی بہتری اور پردیس کے وقاس میں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے پرسندتہ ہے کہ یہ مدھ پدیس ہے ایک بات اور انت میں کہہ کے پھر ہم لوگ آرپنڈ سلانیاس پر آرم کریں گے بیٹیاں پیدا پیدا ہوتی تھی پہلے کیول ہجار بیٹوں پہ نو سو بارہ بیٹیاں تو ان کی بیٹیاں کوک میں مار رہے تھے کوک کوئی لوگوں نے قتل کھانا بنا دیا بیٹی اگر پتہ چل گئے تو دنیا میں آنے ہی مت دمار ڈالو اور تب ہم نے لارڈی لکش مجھے ایسی حجنہ بنائی اور میری بہناؤ مجھے کہتے ہو خوصی ہے کہ نو سو بارہ بیٹیوں کی بجائے اب ایک ہجار بیٹوں پہ نو سو چھتن بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے اور اس سنگہ کو ہم برابر کر کے مانے گے ایک ہجار بیٹوں پہ ایک ہجار بیٹیاں کیونکہ بیٹیوں کے بینا بھی دنیا نہیں چلتے وقاس کے پت پر مدپریس آگے بڑھ رہا ہے اور وقاس کے لیے مجھے کہتے ہوئے اپنی ٹیم پر بھی گرب ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے دھنکی کوئی کمی ہے ابھی بتا رہے تھے سگویر کہ ہم پل ملا کے جو ہماری جی ایس جی پی ہے اس کا چار پرسنٹ آجے ہی آج ہی ہم کر رہے ہیں درمان کے کاموں میں خرجہ وقاس کے کاموں میں خرجہ اور ایک بات اور آتی ہے کہ کرجہ لے لیا تو کرجہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ایسا تھوڑی کہ سبراج سنگھ چوہین کے من میں آئے اور ہر کوئی سے اٹھا لائے پیسا بھارت سرکار کچھ مہابدند تیہ کرتی ہے کہ کوئی راج اتنا کرجہ لے سکتا ہے اور وہ ہوتا ہے کل جو سکل گھرے لو اتپادن ہوتا ہے اس کے تین پرسنٹ بیچ میں ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس اتنا لے کے اور اس سے کئی گناہ جاتا ہے دوسری راج جو نے لیا ہے ہم نے وقاس کے کاموں پر کھرچ کی آئے آج اس وقاس مہا پر میں وقاس مہا کمب کے افسر پر میں اپنے پردیس باشیوں کو آسوشت کرنا چاہتا ہوں کہ مرد پردیس کے بکاس میں ہم نے کوئی کسر اب تک نہیں چھوڑی ہے نہیں ہاں بیٹھے بہنوں اور بھائیوں سے اور پردیس بھر میں بیٹھے بہنوں اور بھائیوں سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بکاس کے کام ہم نے کیے ہیں کبھی کانگریس کی سرکار نے کیے تھے کیا جہور سے بتایا کیے تھے کیا چاروں طرف وقاس وقاس کیونکہ وقاس ہمیں آگے بڑھاتا ہے پرتی وقتی آئے اور دوسری سویدھائے دینے میں یہ وقاس کا مہا یک مدھ پردیس میں جاری رہے گا اور جنتہ کے کلیان کی یوجنائے بھی لگاتار چلتی رہیں گی ابھی ابھی آ رہوں میں سابن کے مہینے میں جن بہنوں نے گیس سیلنڈر بھروایا تھے ان کے کھاتے میں پیسہ ڈال کے کیونکہ میں نے بچن دیا تھا کہ سالے چار سو روپیہ میں گیس سیلنڈر ملے گا جنتہ کی زندگی آسان بنانا بچوں کا بھوش بہتر بنانا اس کے لئے ساری دوسرائیں کھڑی کرنے کا کام ہم نے مدھ پردیس کی دھرتی پر کیا ہے اور آج بھی تری پن ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے کام کوئی کلپنا نہیں کر سکتا ہے ایک دن میں ایک گھنٹے میں چودہ ہزار سے زیادہ جگہ تری پن ہزار کروڑ کے کاموں کا نہ کہ وہ سلامیات بلکہ لوگ ارپہ ہو رہا ہے حسن بسرا بھی یہ بیٹھے بھی دیکھنی پایا تھا سچائی کی کتنی اوجنا ہے جہاں دیکھو وہاں سچائی ہے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے چاروں طرف سچائی کی اوجنا ہے آج آپ دیکھیں گے آئیے میں نے اچھت سمجھا کہ لوگ آپ انسلہ نیاز کے پہلے ایک بار ایک چطر آپ کے سامنے کھیچ دوں اپنا مدفدیس اب بیماروں نہیں ہے اپنا مدفدیس اب گریب نہیں ہے اپنا مدفدیس اب سمرد اور وکشت مدفدیس ہے سمرد اور وکشت مدفدیس اس میں ساماجک نیائے مجھے دینا ہے اور ساماجک نیائے کا مطلب ہے جو مدفدیس کے سنسادن ہے ان کا فائدہ گریب کو بھی ملے گریب کو بھی ملے کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بات اگر یہ کہے کہ راسل فری میں مل رہا ہے کوئی کہ لارلی بہنہ کو فری میں پیسہ دے دیا کہ بھئی ان کا کوئی حق نہیں ہے کیا میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پردیس بھر سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ یہ دھرتی بھگوان نے بنائی تو سب کے لئے بنائی کی نہیں بنائی ہے آج بات کر رہے ہیں ڈائریک بات کرو مجھ سے بتاؤ سب کے لئے ہے کی نہیں یہ دھرتی سب کے لئے ہے ہوا سب کے لئے پانی سب کے لئے خدانے سب کے لئے ہے اوپر والے نے تو چین چین کے نہیں بنائی کی یہ سبراج سنگھ چوہان کی ہے یہ کلو کی نہیں ہے اور کلو کی بھی ہے سبراج کی بھی ہے دھنو کی بھی ہے پنہ کی بھی ہے رادہ کی بھی ہے مہن کی بھی ہے سب کی ہے اور اس لئے دو موڈل دنیا میں رہے ایک یہ کہ جو پیسے والے ان سے دولت چھین لوں اور قریبوں میں بانٹ دو اس کے لیے کرانتی کرو کرانتی یہ کمری جم کا صدحان ہے کہ اتفادن کے جتنے سادن ہیں ان پر ادھیکار سماج کا ہو جائے زکتیوں کے ہاتھ میں مت دو لیکن جہاں یہ کرانتیاں ہوئی بھاوی من اس سے سکھی نہیں ہوا کیونکہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ سماج کے ہاتھ میں ادھیکار دے دو ان نے ہی ادھیکاروں کا دروت کیا لیکن ایک دوسرا راستہ ہے خون خرابے کا راستہ نہیں ہے دوسرا راستہ ہے کہ جن کے پاس یہ سنسادن ہیں اور اس سے زیادہ پیسے کماتے ہیں ان سے ٹیکس لو اور جو گریب ہے ان کو سستہ بانٹ دو سویدھائیں دے دو میں بہت آسان بحاظہ میں سمجھا رہا ہوں اور آج میں پوچھ رہے جاتا ہوں پربودھ جنوں سے جو کہتے ہیں اچھا میں نے بیگا بھاریاں سہریاں بہنوں کے ہاتھ میں ایک ہزار روپیہ ڈالے دوہزار سترہ میں ڈالے کیا غلط کام کیا ساں اور دوہزار سترہ میں ان کے خاتے میں میں نے پیسے ڈالے تو ان کے بچوں کا سواست ٹھیک ہو گیا کیونکہ ماں نے بچے کو دودھ خریدا دال کھری دی سبجی کھری دی اور اپنے بچوں کے سواست پر پہلے دھیان دیا تو ہم جو سرکاری باٹھتے تھے چکی دے دو چنہ دے دو گڑ دے دو ریڈی ٹویٹ دے دو اس سے بہتر تو مئیہ کو پیسہ دے دو وہ بچے کی طبیعت اپنے آپ ٹھیک کر لے کی اس لیے ہم نے ڈالے پیسے گریبوں کو اگر راستان دے رہے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں کہ مجدوری کا پیسہ بچے تو کیبل روٹی میں نہیں ایک جمعنا تھا جتنا کماتا تھا روٹی میں ہی چلا لیاتا تھا روٹی میں ہی کیا پہن تا کیا اڑتا کیا گھر بناتا اور اس لیے یہ بات بنی کہ راسل نسلک دے دو راسل نسلک ہوگا تو جو مجدوری بچے کی دوسری چیز خرید لے گا کپلے خریدے گا برطن خریدے گا سابون خریدے گا تیل خریدے گا اور دوسری چیز لے کے آئے گا اور اسی صدحانت پہ آگے بڑھ کے میں نے تیجیا کہ بہنوں کے کھاتے میں پیسہ دے دو ان کا بھی تو حق ہے اس دھرتی کے سنسادنوں پہ وہ اپنے پریبار کی حال ٹھیک کر دیں گے اور آشر جنگ چیزیں آئیے کئی بہنیں ایک بہن نے پیسے کا دروپیوگ نہیں کیا سلائی مسین خرید لی کسی نے کہ ماما بھئیہ کپڑا سی رہی ہوں اور پیسے کمارے ہوں کوئی فل بیچ رہی ہے کوئی سب کی بیچ رہی ہے الگ الگ کاموں میں لگ گئی ہے جنگی ان کی سبر گئی اور اس لیے یہ میں صاف کہتا ہوں ساماجک نیائے کیا ہے ساماجک نیائے یہی ہے کہ دھرتی کے سنسادنوں کا اپنے اپنے کر کے جو دھن کمارے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں سے جن کے پاس کچھ نہیں یہ کھالی ہاتھ نہیں ہے ہم کچھ سوویدھائیں ان کو سستی دے دیتے ہیں یا فری میں دے دیتے ہیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتا یہ صحیح ہتی نہیں جوڑ سے بتاؤ صحیح ہتی نہیں یہ صحیح ہے تاکہ سادنوں کا بٹوارہ سب کے بیٹھ میں ٹھیک سے ہو جائے اور اس لیے مجھے لگنا اپنا مدفدیس موڈل اسی دسامے جنتہ کی شیوہ کرتے ہوئے لوگوں کے آنسوں پہنچتے ہوئے گریب کسان کو ساہتہ کرتے ہوئے بچوں کو بہتر بھوست دیتے ہوئے الگ الگ چیزیں کھڑی کر کے آگے بڑھ رہا ہے میں آج اس افسر پر سبھی پردیس باشیوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں ابھی نم بھی کرتا ہوں اور آج ہم پرارم بھی کرتے ہیں الگ الگ استانوں پر الگ الگ استانوں پر ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہوئے ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے چہودہ جا تیسو پچھتر جگہ میں اب لوکارپن اور سلاد نیاس کے کاریکم یہاں سے کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ جلوں میں بھی بات کروں گا آج پورا پردیس دیکھیں کہ یہ مدھ پردیس ہے مدھ پردیس جو اب وکشت بن رہا ہے جو اب سمرد بن رہا ہے اور اس مدھ پردیس کو سورنم بنا کر ہی چین کے ساس لوں گا یہ میرا سنکلپ ہے اور اس کے لئے آپ سب کست ہیں اور آشیرباد ملتا رہے یہ میری پراثنہ ہے پہلے سب کا ساتھ ملے گا تو آئیے ہم لوکارپنڈ اور سلاد نیاس پرارمب کرتے ہیں مجھے لگا کہ پرارم میں اگر یہ بات رہ دوں گا تو چیز زیادہ ٹھیک سے سمجھ میں آئے گی بہت بہت دھنیوات بانی مکمتری جی آپ کی کرکملوں سے اب ہم لوکارپنڈ اور بھومی بھوجن ورچولی سمپن کرانے جا رہے ہیں اس سلسلے کو آرم کر رہے ہیں ہم لوک نرمان ویبھاک کے ساٹھ کاریوں کے لوکارپن سے جن کی لاغت چھے سو اڈسٹھ کروڑ اڈسٹھ لاک روپے ہے تین سو تیس نرمان کاریوں کا بھومی بھوجن کیا جا رہا ہے جس کی لاغت 5586 کروڑ پانچ لاکھ روپے ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ تھوڑا لمبا اس لیے چلے گا کیونکہ نرمان کاری ہی لگ بھر چار سو ہیں آئیے دیکھتے ہیں ماننی مکمتری جی سے نویدن ہے کہ ریموٹ کا بٹن دبا کر اس کی شروعات کریں کہ ریموٹ کا بڑا کریں موسیقا 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 موسیقی جس کی لاغت چھے سو انسٹھ کروڑ سنتیس لاکھ روپے ہے تثار نو نرمان کاریاں کا بھومی پوجن بھی جن کی لاغت تین ہزار نو سو ستانوے دشملہ نو سات کروڑ روپے ہیں بہت بہت تہلیوات بانی مکبندری جی اب آپ سے آگ رہے ہیں کہ اچھ شکشہ بھی بھاگ کے اکیس کاریوں کا لوگ کارپن جن کی لاغت ایک سو چار کروڑ پینتھالیس لاکھ روپے ہے اور آٹھ نرمان کاریوں کا بھومی پوجن آپ اپنے کرکملوں سے کریں جن کی لاغت سنتیس کروڑ اسی لاکھ یہ مکتہ کالیج کے بھون ہوں گے سر یہ اچھ شکشہ بھی بھاگ کے کر رہے ہیں وہ پنج جی سر سب جگے کالیج بن رہے ہیں جرہاں تالیا بجات ہے مہن یادب جی اور اس سکچہ میں کیسی ہے کیسی گپنہ جی پوری ٹیم کو بڑھائی اناورانو لوگ آرپن پٹکاؤں میں آپ مانینی منتری گھنوں کے نام دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک کاریگرم پورے مدبرتیش میں ایک ساتھ آئی وجد ہو رہا ہے اور ورچولی ہم سبھی جڑے ہوئے ہیں اب مانینی مکبندری جی سم ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم چل رہے ہیں سنگھ رولی کے پی جی کالیج پی جی ڈگری کالیج سنگھ رولی کالیج میں بچیاں موجود ہیں سنگھ رولی میں جو میرے بیٹا بیٹی بیٹھے ہیں ان سب کو بہت بہت کیا نام ہے بیٹی آپ کا اچھنا شکلا کون سی کلاس پہ بڑھ رہے وہ آپ کالیج میں میں بیٹا بیٹا یہ ہیں ماجی جو سی ڈگری شہب اور ہیں مگدر بیٹا مجھے نام انشکا شکلا ہے بیٹی اس کا میری پیٹے کام سب گزید سنگھ جہا ہے اچھا اور تمہارے ماما کا نام کیا ہے ہمارے آپ نے ہی ہے ہمارے ماما جی کیا حال ہے کالیج میں اچھا بھون بنائے جی تو ہمارے سب بچے خود سے ہیں ہمچھا آپ نے آپ کی مولی میں ایسا بہت سے کلیت نیار کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے پڑھنے والے سبھی ساتھے ساتھ رہے ہیں بہت اچھا سجا ہوئے بجار کر کے اگلی سرکار میں اس کو ضرور پورا کریں گے اور ماما جی جن لڑکیوں کو آگے بڑھنا ہے مہتان میں ان کے لئے بھی آپ بہت ساری یوزنائیں لے پڑھتے ہیں جیسے میں بھی گھر کے شکر میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں میرا وال انگر سیلیکشن کو آتا ہے ریسل سے مہت آتی ہوں آپ جو بچے گھر کے اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ ان کے لئے بھی نائیں نائیں چیزیں نکالیں بہت ساری سبیدائیں اپلاف کریں جس سے وہ اپنے بھارت کا نام آتر آتے ہیں ستر پہ بھی اور آسن کر سکتے ہیں بلکل سمجدائیں اپلابد کرائیں گے بیٹی تمہارا سجھاؤ ہم نوٹ کر رہے ہیں آگے یہ سمجدائیں اپلابد کرائیں گے ہمارے سنگھ رولی میں بیٹھے ہوئے سبھی ویجادی ساہد سبھی میتروں کو اور سبھی جن پرتریوں کو بہت 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 ذہنیوال سبح کام significant اور آپ کو بہتزائیہ رہنے وال سنگھ رولی بہت بہت ذہنیوال ہم چلیں گے گناہ نوین آدرش محلوکتیا LH گناہ سے ہم جڑنا ہی ہیں نمسکار کیا حال ہے گناہ میں نمسکار آدھرنی ماما جی میرا نام سوپر گناہ ہے کیسے ہو بیٹی آپ میں نویل آف اچھی پہ ٹھیک ہوں کونسی کلاس پہ پڑھ رہے ہو آپ میں میں بیٹی پڑھ پڑھائی کیسی چل رہی ہے اچھی چل رہی ہے بہت اچھا ہے بتاؤ کچھ کہنا ہو تو آپ کے ساتھ ہمارے بے گوپیلال جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں دکھائی دے رہے ہیں مجھے جی میں بس آپ کا دھنیواد کرنا چاہتی ہوں جناہ میں بی بی ای کورس کے لیے کوئی بھی کاللج نہیں تھا آپ کے بی بی ای کورس کے لیے کاللج جنایا اس کے لیے دھنیواد ٹھیک ہے بیٹی پہلے کاللج بہت کم تھے لیکن مجھے لگا کہ گاؤں میں بیٹیاں پڑھ لیں ماتا پتہ بڑے سہروں میں نہیں بھیجتے اکیلی بھیجنے میں تھوڑا ان کو پریسانی ہوتی ہے اس لیے گاؤں گاؤں کاللج کا کسووں میں کاللج کا جال فیلانی کی ہم نے کوسس کی ہے تاکہ ٹھیک کاللج سب جگہ بچوں کو اکنفد ہو سکے آپ کو گناہ باسیوں کو بہت 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 ہے بہت 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 گناہ نگری وکاس کی طرف چل رہے ہیں ہمارے نگری وکاس منتری بھوپین جی اور نیرج منڈلوی جی کو بڑھائی شروع کر رہے ہیں بہت 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 موسیقی 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 والی اور شکوری شکوری آسوک نگر آسوک نگر مورینا بہت بہت بدائی نگری بکاس ڈباک کو ہمارے پھر بھوپن جی کو اور نیرچ منڈلو جی کو میں بڑھائی جاتا ہوں سر نگری بکاس نہیں اب جل پردائی سیوریت پر یوچٹا سمائے گرد